ذرا صبر سے سکون سے علمی اور اخلاقی موازین علمی اور اخلاقی معیاروں کو سامنے رکھتے ہوئے فکر کریں اور گفتگو کریں جو بھی ڈائلوگ ہو جو بھی ڈسکورس ہو جو بھی ریسرچ ہو جو بھی بحث و تمحیص ہو جو بھی جستجو اور کنجکاوی ہو اس کے کچھ عداب ہوتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بحث کرنے والے کو سب سے پہلے اپنی حیثیت کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے میں نے مثلا زندگی بھر عربی زبان دینیات فیق شریعت قرآن حدیث اس کا مطالعہ کیا اب کیا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آئین اسٹائن کی تھیوری کو ریفیوٹ کرنے کے لئے اعلان کروں اور بلند آہنگ دعوے کروں کہ میں نہیں مانتا آئین اسٹائن کی تھیوری کو میں نہیں مانتا پوری دنیا مجھے کیا کہے گی وہ اس میں سے بھی جو لوگ محذب ہوں گے وہ ایک دم ڈائریک دیوانہ تھوڑی نہیں کہیں گے وہ خود اپنی زبان سے دیوانہ نہیں کہیں گے وہ مجھ سے ایسے سوالات کریں گے کہ میں خود قائل ہو جاؤں گا کہ میں تو دیوانگی کر رہا تھا وہ نہایت شفقت سے محبت سے پوچھیں گے کہ آپ کو مولانا انگریزی آتی ہے انگریزی زبان پڑھی ہے آپ نے سائنس پڑھی ہے میتمیٹکس پڑھی ہے جیومیٹری پڑھی ہے ٹرگنومیٹری پڑھی ہے لائٹ کے جو سے متعلق تھیوریز ہیں پڑھی ہیں آپ نے لائٹیئر یہ جو ٹرم ہے سنا ہے کبھی آپ نے اسے کہتے کیا ہیں اسپیس کا نام سنا ہے لفظ سنا ہے اس میں جب ٹریول کرتے ہیں تو لائٹ جب ٹریول کرتی ہے تو وہ کہیں جاک کے ذرا کرب آ جاتا ہے اس میں یہ سنا ہے کبھی آپ نے اس گراف کو دیکھا ہے کبھی آپ نے ایز ایکول ٹو ایم سی اسکوائر یہ کبھی سنا ہے آپ نے اس کے اندر اگر پڑھا ہوا کہیں دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے ای کس لیے ہے اور ایم کس لیے ہے اور سی کس لیے ہے اور یہ چھوٹا سا اسکوائر جو بنا ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہے اگر میں نے یہ سب نہیں پڑھا ہے بالکل نہیں جانتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں میں آئین اسٹائن کو نہیں مانتا اور میں اس کی ایک بات تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اور اس کی تھیوری کو میں ریفیوٹ کرنے کے لئے موجود ہوں تو وہ شخص پھر کچھ نہیں کہے گا مسکراتا ہوا چلا جائے گا جب اس کی مسکراہت میری سمجھ میں آئے گی تو میں کہوں گا میں تو دیوانگی کر رہا ہوں ایک سلام آج پڑھ دیجئے محمد و عالمان